ہلو فرنڈز میں گوتم میں اجھا آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ ایڈوبی پیج میکر کے اندر میزرمنٹ یا کوئی سائج کیسے لیں گے تو چلیے سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ایڈوبی پیج میکر سٹارٹ میں جائیں پروگرامز پروگرامز میں جانے کے بعد ایڈوبی ایڈوبی پیج میکر ایڈوبی پیج میکر سیبن آپ کے پاس کوئی سا بھی ورشن ہو ایڈوبی پیج میکر سیبن یا اس سے زیادہ ہے تو کوئی بات نہیں لیکن میزرمنٹ لینے کا طریقہ سب کا پروسیس لگ بک سیم ہی رہتا ہے جنرلی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ کوئی ایڈ دیکھتے ہیں تو اس جگہ پہ جو بھی ایڈز رہتے ہیں اس کا ایک سپیسیفک میزرمنٹ رہتا ہے سائج رہتا ہے تو ہم کیسے سائج لیں گے اور کوئی ایڈ بنانا ہو تو کیسے ایڈ کو سائج کے حساب سے کیسے اسے ایڈ جیسٹ کریں گے یہ میں آپ کو اب آج بتاؤں گا سائج اور میزرمنٹ کیسے لیتے ہیں ایڈو بی پیج میکر کے اندر سب سے پہلے فائل میں جائیں نیو اگر آپ کو لمبا پیج چاہیے تو ٹال کریں یا تو وائیڈ پیپر سائج جس پیپر میں نکالنا ہو لیٹر میں نکالنا ہو یا لیگل میں یا ایفور سائج میں تو میں ایفور جنرلی یوز کرتا ہوں اوکی یہ میرا پیج آ گیا ہے اب آپ دیکھیں گے یہ جو یہ جو اوپر آپ کو دکھائے دے رہا ہے یہ رولر ہے اسے رولر بولتے ہیں یا بہت سارے لوگ اسے سکیل بولتے ہیں ادھر رولر ہے یہ بھی رولر ہے سکیل یا رولر بول سکتے ہیں اس کو اب کیا ہے ادھر دیکھیں آپ اس جگہ پہ آپ کو 0 دکھائے دے رہا ہے اس کے بعد 1 دکھائے دے رہا ہے جب بھی میزرمنٹ لیتے تو ہم 0 سے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن میرا پیج سٹارٹ ہوا اس جگہ پہ تو اس جگہ پہ 0 ہونا چاہیے اس جگہ پہ 0 ہونا چاہیے اس کے بعد اس پورشن پہ بھی 0 ہونا چاہیے اب سپوز مجھے 4x3 کا ایک سائج لینا ہے چوڑائی ہونا چاہیے 4 ویٹھ 4 اور ہائٹ ہونا چاہیے 3 اگر میزرمنٹ لینا ہے پیج پیج کے اندر اگر کوئی ڈیزائن ہے 4x3 کا تو کیسے ملیں گے تو اس جگہ کو دیکھیں آپ اس کو بولتے ہیں 0 lock پیج کے جس اس کونے حصے پہ اس کو بولتے ہیں 0 lock تو سب سے پہلے ہمیں اس جگہ پہ 0 لانا ہوگا اور اس جگہ پہ اس پیج کے اس جگہ پہ ہمیں 0 لانا ہوگا دیکھیں ابھی 0 hide ہے اس جگہ پہ اسے لانا ہوگا اس کو بولتے ہیں 0 lock تو اس جگہ پہ سب سے کونے حصے پہ اس جگہ پہ ماؤس پہنٹا رکھیں اس پلس نومر ایک سائن دکھائے دے گا اس جگہ پہ ماؤس پہنٹا رکھیں اور اسے ڈریک کر کے پیج کا ٹھیک کونے حصے پہ اس جگہ پہ لاکے ریلیس کر دینا آپ کو اس جگہ پہ لاکے چھوڑ دینا ہے دیکھیں دیکھیں کیا کرنا ہے آپ کو اس جگہ پہ ماؤس پہنٹا رکھنا ہے میڈل پورچن میں اور ٹریک کر کے ٹھیک اس جگہ پہ لاکے کونے کونے پہ لاکے پیچ کا کونے پہ لاکے آپ کو ماؤس کو ریلیس کر دینا ہے چھوڑ دینا ہے اور اس جگہ پہ پھر دیکھیں گے اوپر 0 آ گیا اور ٹھیک نیچے اس طرح ادھر 0 آ گیا اب ہم میزرمنٹ لے سکتے ہیں تو میں نے پہلے ہی بولا تھا 4x3 کا میزرمنٹ لینا ہے مجھے تو اب کیا کریں اب اس کے لئے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے میں آپ کو چوڑائی لے کے دکھاتا ہوں اس کے بعد اس جگہ رولر کے کسی بھی حصے میں اس جگہ پہ کسی بھی جگہ آپ ماؤس پنٹا رکھیں ماؤس کا لیفٹ کلک کریں اور اسے ڈریک کریں جیسے ہی ڈریک کریں گے ایک بلو لائن دکھائے دے گا اس کے بعد ٹھیک اس 4 4 inches یہ 4 inch ہے میرا 4 inches پہ لائکے اسے آپ چھوڑ دے ریلیس کر دیں یہ میرا گائیڈ لینڈ 4 inches پہ آگیا چھوڑائی میں نے 4 inch لے لیا اب مجھے کہہ لینا ہے ہائٹ لینا ہے اس کے لئے کسی بھی جگہ پہ اس جگہ اوپر میں کسی بھی جگہ پہ آپ ماؤس پنٹا رکھیں رکھنے کے بعد اسے ڈریک کریں یہ دیکھیں 3 دیکھیں آ گیا 3 3 پہ آپ کو لائن دکھائے دے گا اب اسے 3 پہ لائکے رکھتے ہیں یہ 4 اور ادھر آپ میں نے 3 یہ دیکھیں میں نے ہائٹ لے یہ میرا چھوڑائی 4 ہو گیا اور یہ ہائٹ 3 ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پہ میرا یہ گائیڈ لائن 4 پہ آ گیا ہے اور اس جگہ پہ میرا دیکھیں 3 3 پہ دیکھیں اس جگہ پہ 3 کا یہ گائیڈ لائن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 4x3 کا میں نے میزرمنٹ لیا ہے اب کیا کریں یہ جو گائیڈ لائن ہے اسے مجھے لاک کرنا ہوگا جیسے کیسے لاک کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس لئے لاک کرنا ہوگا کیونکہ اگر اسے لاک نہیں کریں گے گائیڈ لائن کو تو میرا میزرمنٹ کام کرتے وقت میزرمنٹ کم یا جادہ یہ موو کر جائے گا اب اسے کیا کریں ویو میں جائیں اس جگہ دیکھیں لاک گائیڈ لاک گائیڈ لکھا ہوا ہے اس پہ کلک کر دیں لاک گائیڈ کرنے کے بعد اگر آپ اسے سیپ کرنا چاہیں موو کرنا چاہیں اس گائیڈ لائن کو تو یہ موو نہیں ہوگا اب جیسے میں نے پہلے کے کلاسز یا پہلے کے لیسنس میں میں آپ کو بتائیں ہوں گے میں نے بتایا ہے کہ کیسے اسے پیج کو ہم ایکچوال سائز کرتے ہیں اس جگہ پہ ماؤس پنٹر رکھی ہے میڈل پورچن میں ماؤس کا رائٹ کلک کریں اور ایکچوال سائز کرنے کے ساتھ پیج میرا ایکچوال سائز آ جائے گا اس کے بعد اسے ہینڈ ٹول بولتے ہیں اس پہ کلک کریں پیج کو اپنی ساب سے سجا لیں اس کے بعد آپ کو جو ڈیزائن بنانا ہے بنائی ہے اس میں لکھی ہے یہ آپ کا ایکچوال سائز 4 دیکھی ہے اس جگہ دکھائے دے رہا ہے اس جگہ 3 دکھائے دے رہا ہے آپ اگر باکس لیں گے تو کوئی دکھائے دے گا اس طرح باکس لے لیں آپ 4x3 کا میرا میزیمنٹ تیار ہو گیا گائیڈ لائن اگر آپ پرینٹ آؤ جب ہی کریں گے تو گائیڈ لائن اگر رہتا ہے تو کوئی دکت نہیں کیونکہ گائیڈ لائن پرینٹ پرینٹ میں نہیں آتا ہے پرینٹ کرنے کے بعد بھی آپ کو گائیڈ لائن دکھائی نہیں دے گا اگر آپ پیج کھولتے ہیں اگر سپوز رولر آپ کے پاس نہیں دکھائی دے رہا ہے یا نہیں ہے تو کیسے لائیں گے رولر اس پیج کے اندر اس کے لئے میں آپ اپشن آپ کو بتاتا ہوں ویو میں جائیں اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں ہائیڈ رولرز اگر ہائیڈ کر دوں گا تو آپ کو یہ رولرز دکھائی نہیں دے گا پھر ویو میں جائیں پھر یہاں پہ سو رولرز اس پہ کلک کر دیں گا رولرز آ جائے گا یہ بھی انچیز میں آپ اسے ملی میٹرز میں بھی سائز لے سکتے ہیں تو ہوپ میں آسا کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کیسے میزرمنٹ لیتے ہیں آپ فور لینا چاہے ہیں فائیب لینا چاہے ہیں جیسا آپ جتنا آپ کا ڈیکوائرمنٹس اس حساب سے میزرمنٹ لیجئے اور ڈیزائن بنائیے تھینکیو فور واشنگ ہوگا